بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں زیشان حیدر میں آپ کو آج اس ویڈیو لیکچر میں بی ایسی کی بوک کیلکولیس ویڈ انیلیٹکل جیمیٹری کے چیپٹر نمبر دروان ہے اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ تھیوریم کروانے لگاؤں جیسا کہ آپ کو سکرینج کو پر نظر آ رہا ہے تھیوریم اگر کوئی ایک ریشنل نمبر ہے تو اس ریشنل نمبر کا اگر سکرینج لیں تو وہ ایک 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 نہیں آسکتا اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سکرینج جدر کے اندر تو جوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ کا ایک ریشنل نمبر ہے اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کوئیشنل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں اور چینل کو سبکرائب کر کے میرے ساتھ جھوٹ جائیں اور جیسے ہی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیوشنل آپ کو فورٹو پر مل جائے گا ہے یعنی کہ آپ کو ویڈیو بروقت مل جائے گی اگر ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھے لگے ہیں تو لائک ضرور دیجئے گا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس تیوریم کو سول کرتے ہیں اگزیم کے اندر پیپر میں کوئیشن اس طرح بھی آ سکتا ہے اس فارم میں بھی کہ there exist no rational number such x such that x کی power 2 equal to 2 یا پھر اس فارم میں آ سکتا ہے کہ اپروو کریں کہ جزرہ کے اندر 2 ہے اور وہ ایک ایڈیو ریشنل نمبر ہے تو ان دونوں سٹیٹ میں سے کوئی بھی ایک سٹیٹ میں پیپر میں دی جا سکتے ہیں تو آپ نے اس تیوریم کو سول کرنا ہے اس تیوریم کو ہم سول کریں گے کانٹرائڈکشن کے میتھر سے یعنی کہ اگر ہم نے یہ سول کرنا ہے اگر ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جزرہ اندر 2 ہے یہ ایک ایڈیو ریشنل نمبر ہے تو ہم نے اس کو ایسا اس کو مان لینا ہے کہ یہ ایک ریشنل نمبر ہے یعنی کہ اگر ہم نے ثابت ایڈیو ریشنل کرنا ہے تو ہم نے اس کو کیا کر لینا ہے کہ یہ ایک ریشنل نمبر ہے ٹک کہ اس کو کانٹرائڈکشن کرنا ہے اگر ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ایک ریشنل نمبر ہے تو ہم نے اس کو کیا کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ ایک ریشنل نمبر ہے اس کو بولتا ہے کنٹرڈیکشن میں لیکن آپ کو اس سے پہلے کہ ہم اس سیورم کو سولو کریں ہمیں کچھ نا پریویس جو نالج ہے اس کو ہم نے ایک دفعہ ریوائد کر لینا چاہیے مثلا آپ کو پتہ نہ جائے کہ جو ریل نمبر ہوتے ہیں ان کو آر سے ڈینوڈ کرتے ہیں وہ جو ریل نمبر ہوتے ہیں نا یہ ریشنل اور ایر ریشنل کا یونین ہوتے ہیں یعنی کہ ان سارے نمبر کو ان کو کٹھا کریں تو وہ ریل نمبر ہوتے ہیں یعنی ریل نمبر میں سارے ریشنل نمبر اور ایر ریشنل نمبر بھی ہوتے ہیں اب اگر کیوں جو ریشنل نمبر ہوتے ہیں ریشنل نمبر کے آپ کو پتہ ہے کہ ریشنل نمبر کون سے ہوتے ہیں وہ نمبر جن کو ہم پی بٹا کیوں کی شکل میں لکھ سکتے ہے وہ یہاں پہ کیو جو ہوتا ہے نا وہ زیرو نہیں ہونا چاکے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہی پتہ ہے یہ پی اور کیو جو دونوں نمبر ہوتے ہیں یہ ایک انٹیجر ہوتے ہیں انٹیجر کو بلانگ کرتے ہیں انٹیجر کا مطلب بان ٹو میںنس وان میںنس ٹو کوئی انٹیجر ہوتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اور نمبر کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پی ہوتا ہے نا پی بٹا کیو جو ہوتا ہے ان میں کوئی کامل فیکٹر نہیں ہونے چاکے مثلا یہ ایسے ٹو پی بائی ٹو کی فارم میں نہیں ہونے چاہیے ہیں یہ ان کو اوپر ٹو بن رہے ہیں ابھی آپ کو باقی سم بھی نہیں آئی ہوگی اس طرح سمجھاتا ہوں آپ کو دیکھیں ایک نمبر ہے ٹو بائی ٹری تو ان میں کامل فیکٹر نہیں ہے لیکن اگر اب اس کے متبادل اگر اس چیز کو دیکھیں کہ سکس بائی ایٹ تو اس کو ہم کہہ لکھ سکتے ہیں ٹو انٹو تھری اور ٹو انٹو فور تو ان میں ٹو کامل فیکٹر بن سکتا ہے نا تو اس فارم میں نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ فارم اگر ہوگی تو پھر وہ ریشنل نمبر نہیں ہوں گے آئی تنک آپ کو ان باتوں کی سمجھ آگی ہوگی اس کے علاوہ ہم نے پہلے جو پہلا چیپ لیکچر تھا اسے ہم نے یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایون نمبر ہوتے ہیں ایون نمبر وہ کس کے برابر ہوتے ہیں وہ ٹو انٹس ہے مطلب یہاں پہ کوئی بھی انٹیجر نہ ہے اور انٹیجر کے جب ٹو سے ملٹیپلے گئے گئے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک ایون نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں آپ نے آپ نے ذہن میں رہنے ہیں تو اب ہم سٹارڈ کرتے ہیں اس ٹیورم کو سول کرنا اب ہم نے یہ یہاں پہ کنسٹر کر لیا ہے کہ انڈرور ٹو جو ہے یہ ایک ریشنل نمبر ہے ٹھیک ہے جیسے اچھا جب ہم نے یہ ہے لیٹ کیا کہ اگر یہ نمبر ہے یعنی کہ یہ جو انڈرور ٹو تی ہے یہ نمبر ہے تو کس کے پر یہ پی wyiggling بائی کے ایک بھال ہو سکتا ہے کیونکہ پی بائی کے ایک ریشنل نمبر ہوتا ہے اگر ہم نے یہ اس کو لیٹ کر لیا ہے کمسٹیڈ کر لیا ہے جیسے انڈر انڈر جو ٹو ہے یہ ہے کہ ریشنل نمبر ہے تو اس کو ہم اس آن میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پی اور کیو جو ہے نا یہarl Gunж بنانگ ٹو ہیں انٹیجر ہے اور یہاں پہ کیوں جو ہے وہ ناٹ اکول ٹو زیرو ہے اب ہم اس کو آگے مزید سال کر کے اس کو اس تعلق سکتے ہیں پی جو ہے یہ کیوں ادھر جا کے کرے گا ملٹی پی کرے گا تو تو کیوں آجے گا اب ہم نے بہت سائی پہ کیا کرنے ہیں سکیئر لینے ہم نے بہت سائی پہ ہم نے سکیئر لے لیا ہے تو اس سائی پہ کیا آجے گا یہ پی سکیئر اور یہ آجے گا ٹو کیو سکیئر اس کو ہم ایکویشن نمبر ٹو کہہ لیتے ہیں اس سے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے یہ کیا ہے آلویس سکیئر آف انٹیجر آف انٹیجر یعنی کہ یہ پہ کیو اور پی کہیں یہ انٹیجر ہیں تو جب ان کا سکیئر لیں گے ان کا سکیئر ہوئے ہوگا وہ بی ایک انٹیجر ہی ہوگا ٹھیک ہے تو پی کا سکیئر وہ بی ایک انٹیجر نمبر پی ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر یہاں سے دیکھیں تو یہ کیا آجے گا ٹو کیو ہو جہے گا ٹھیک ہے انٹیجر ہوگا اور دیکھیں two ہے تو two کو اگر آپ کسی بھی integer one سے multiplying کریں تو two even number آئے گا is کو two سے کریں تو یہ four پھر بھی آئے گا two ہے اس کو اگر three سے کریں تو six پھر بھی یہ کا even number two four six even number آئے گا تو اس طرح جب two سے کسی بھی integer کو two سے جب multiply کریں گے تو کیا آئے گا؟ ایک even number آئے گا. even number کو ہم کس سے represent کرتے ہیں ہم two M سے تو اس طرح P equal toξی کے ہو جیے گا 2M ہو جائے گا اس کو ہم کہیں گے ایکویشن نمبر 3 اس کو ایکویشن نمبر 3 کا ہم نام دے لیں گے اب ہم پی کی ویلیو کو ایکویشن نمبر 2 میں پٹ کر دیں گے اس کو اٹھا کے ہم نے اس کو ادھر پٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو جیسے پٹ کریں گے تو کیا ہمیں ویلیو ملے گی پیگ جگہ ہم نے 2M کو پٹ کرنے ہے 2 2 کا سکیر M کا سکیر equal to 2 Q کا سکیر یہاں سے آگے مزید سول کریں گے تو یہ آجے گا 4 M کا سکیر equal to 2Q کا سکیر تو یہ 2 ختم ہو جائے گا اور 2 M کا سکیر equal to Q کا سکیر آئے گا اس کو اگر ترتیب دے کے لکھیں تو Q کا سکیر equal to 2M کا سکیر ہو جائے گا اب اگر مزید ہم دیکھیں تو ہم جانتے ہیں Q کیا یہاں پہ integer integer کا سکیر کیا ہوتا ہے integer ہوتا ہے وہ کیوں اس کو ہم کیوں لکھ سکتے ہیں اور یہ اگر یہ ایک even number ہے تو یہ بھی left side پہ even number ہے right side پہ تو left side پہ بھی کیا ہوگا even number ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر یہ دیکھیا ہے 2M کیا آتا ہے M کا کوئی بھی integer integer کا square integer integer کو 2 سے multiply کریں تو even آپ دیکھیں ٹھیک ہے M کیا ہے M integer M کا square integer I ملے گا I کو 2 سے multiply کریں تو کیا ہوگا even number تو یہ کیا ہے یہ even number ہے اگر right side پہ even ہے تو equal پھر ہے نا equal left side right side برابر ہے اگر یہ even ہے تو یہ even ہوگا ٹھیک ہے تو even number ہے تو کیوں کس equal ہوگا 2N کے اب ہمارے پاس دو value ملے گی ایک Q کی value ملے گی کس equal 2N اور ایک ہم نے یہ بڑھ دی ٹھیک ہے ان دونوں کو اٹھا کے put کر دی ہے equation number 2N یعنی کہ اس equation میں put کر دی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ کیا equation ہے under root equal to P by Q اس میں ہم اس کو put کر دی ہے ہم ہمیں کیا پتا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ under root ہم نے کیا پی بائی کی ہو ہے یہ ہم نے اس کو ریشنل نمبر ہم نے consider کیا تو پی divided by Q کی کو ہم نے اس کو رکھا ہے تو اب ہم نے پی اور Q کی value جو ہے پٹ کر دیں پی کیا تھا 2M اور Q کیا ہے 2N دیکھیں اگر یہ جگر ہم دیکھیں P by Q جو ہے اس جگر پہ کیا آ رہا ہے 2M by 2M دیکھیں یہ ریشنل نمبر تھا تو اس میں کامل فیکٹر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا مطلب ہے ریشنل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ریشنل نمبر ہوگا کیونکہ اس میں کامل فیکٹر آ رہا تو ریشنل نہیں ہو سکتا اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم یہ پہ کیا لکھیں گے تو جس سے یہ پروو ہو گیا ہے پی ایر کیو کامل فیکٹر ویچ کنٹر ایکشن وی شو ڈیٹ سکیر روٹ ٹو ایز آر کو ایر ریشنل یہ ہمارا جو شیوریم ہے یہ پہ پروو ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک ضرور دیجئے گا اس طرح کے مزید ویڈیو حاصل کرنے کے چینل کو سبکرائب کر کے بیل کے بٹر کو پریس کر دیں تا کہ جیسے ہی نئی ویڈیو